آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں ایک اور ایکوکریشنل فیلوسفی جس کا نام ہے ایسنشلیزم کو ڈسکس کرتے ہیں ایسنشلیزم بنیادی طور پر پرینیلیزم کی طرح ہی ہے پرینیلیزم کے ہاں سیلیبس میں تبدیلی نہیں ملتی جبکہ ایسنشلیزم اور ایسنشلیسٹ فیلوسفر اس بات کے قائل ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سیلیبس میں تبدیلی ہونی جائیے اور ایسنشلیزم کی طرح کنزرویٹیو نولیج کنزرویٹیو سٹیڈیز اور کور ایڈوکیشن کی طرف یہ توجہ دلاتا ہے اور ان کے ہاں موریلیٹی کلچرل ویلیوز کلچرل آئیڈنٹیٹیز تاریخ اور بنیادی ہنر ملتا ہے بنیادی ہنر میں شامل لکھنا پڑھنا بول چاہ کے مہارت وغیرہ یہ چیزیں شامل ہیں پرینیلیزم کے برعاکس ایسنشلیزم کے ہاں وقیشنل اور ٹکنیکل ایڈوکیشن بھی ملتی ہے پرینیلیزم میں ٹکنیکل اور ووکیشنل ایڈوکیشن نہیں ملتی جبکہ ایسنشلیزم اور ایسنشلیسٹ فیلوسفر اس بات کے قائل ہیں کہ ٹکنیکل اور ووکیشنل ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور پرینیلیزم کی طرح ایسنشلیس فیلوسفر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سکول ایڈوکیشن سے پڑھ کر سکول ایڈوکیشن حاصل کرنے کے بعد اس ٹوڈنٹ کو اس طالب علم کو ایک مفید شہری کے طور پر سامنے آنا چاہیے اور اس کو اپنے کلچر کا تحفظ کرنا آنا چاہیے ایسنشلیزم ایک تیچر سینٹر فیلوسفی ہے تیچر سینٹر فیلوسفی یعنی جس میں تیچر کا سارے کا سارا رول اپنا نبھاتا ہے اور لیکچر بیس میتھرڈ کے ذریعے سے تعلیم دی جاتی ہے لیکچر بیس میتھرڈ جس میں نوے فیصد کمیونکیشن تیچر کی ہوتی ہے اور باقی پانچ سے دیس پرسنٹ کمیونکیشن سٹوڈنٹ کی ہوتی ہے جو کہ اس میں کوئی بچہ اپنے استاذ سے سوال کرتا ہے تو یہ لیکچر بیس میتھرڈ ہے جس میں تیچر سارے کی ساری انسٹرکشن ہے وہ وان وے کمیونکیشن کو اپناتے ہوئے بچے کی طرف پہنچاتا ہے اور بچے کی شمولیت اس طریقہ کار میں اس سیکھنے سکھانے کے عمل میں کم سے کم تر ہوتی ہے اگر ایسنشلیزم کی عملی شکل دیکھنی ہو تو پاکستانی سکولوں میں جس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے جو سات سے آٹھ پیئرڈ لگتے ہیں اور جو مضامین بڑھائے جاتے ہیں جن میں شامل میتھ، بائیو فیزیس، کمیسٹری، کمپیوٹر، مطالعہ پاکستان، انگلش، اردو وغیرہ شامل ہیں اور جس طریقے سے استاذ پڑھاتے ہیں جو کہ ایک لیکچر بیس میتھرڈ ہے جس میں شاگردوں کی طلبہ کی شمولیت کم سے کم ہوتی ہے یہ ساری کی ساری جو کوبیاں ہیں یہ ایسنشلیزم کی طرف لے کے جاتی ہیں اور پھر ہمارے سکولوں میں جو حبل وطنی کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے جو اپنے کلچر، ثقافت، تحزیب کی قدروں کو فروغ کی تعلیم دی جاتی ہے یہ بھی خوبیاں ایسنشلیزم کی ہی ہیں کیونکہ ایسنشلیزم کا تقاضہ ہے کہ ہر شہری کو اپنی کلچرل ایڈنٹیٹیز اور کلچرل ویلیوز اپنی تاریخ کے بارے میں اچھی جانکاری ہونی چاہیے اور ایسنشلیسٹ فلوسفرز میں جو نام صرف فیرست ہے وہ امریکان ایسنشلیسٹ فلوسفر اور ایڈوکیشنیسٹ جن کا نام ہے ویلیم بیگلے اور یہ ایک ایسنشلیسٹ فلوسفر ہے اور انہوں نے یہ ایسنشلیزم کی بنیاد رکھی اور انہوں نے اسی طریقہ کار سے اسی فلسفے کی بنیاد پر تعلیم دینے کو اہم سمجھا یہ ویڈیو ایسنشلیزم پر مبنی ایک ویڈیو تھی امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا اگر آپ کے ذہن میں کوئی رائے ہے کوئی سوال ہے یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جاگ کر اپنی رائے کے متعلق میں جاننے کا موقع دیجئے ڈیو موسیقی